ملک میں جی رہے ہیں تو اس ملک میں جینے کے لیے ضروری ہے کہ جو قلم دان ہے اس پر قبض کیجئے آپ کے قلب لگتا کٹ آنی چاہیے جب تک کوئی مکمہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا نہ یہاں آپ سکون سے جیر پائیں گے نہ اپنے قوم کا سکون دے پائیں گے نہ آپ کا مذہب یہاں سلامت رہے گا نہ جو شائر دینی ہیں مسجد ہے مدرسہ ہے گاہیں ہیں خبرستان ہے وہ سلامت رہے گا اس کیلئے کیا ضروری ہے کہ ابھی سے یہ ایک ایم لے کے چلے کہ میں اپنے گھر کا فرد ہونے کے باوجود میں قوم کا ہوں میں جماعت کا ہوں خدا پاک نے مجھے پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ میں اس لیے پڑھوں کہ میں پڑھ جائے اگر بڑا عالم بن بھی جاؤں گا تو آپ سے پیسے کماؤں گا گھر کو پاک تو کوئی نہیں کر دینا ہے آپ کو پڑھنا ہی سریعہ ہے کہ میں پڑھ کر کے دین کی خدمت ایسے کروں گا کہ ہاں سائنٹس بن کے کرنا ہو کہا ہے وہ آئی ایس افسر بن کے ہمیں کرنا ہو وزارت میں کہا ہے وہ اپنی سلاگت کے بنیاد پر قبضہ کر کے کرنا ہو یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں ہے آپ کے خوصلے میں اگر ہے تو پھر باگے بڑھیں گا اور ایک بہت 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 بھاری شیر ہے مگر میں اس کو ہلکہ کر دوں گا کہ آزم سفر ہی اصل میں ہے راہ وارش شوق نہیں آزم سفر ہی سفر کا ارادہ ہی اصل میں ہے راہ وارش شوق یعنی آزمی سفر ہی آدمی کو آکے تک لے جاتا ہے شوق اسے محمیز کرتا ہے آزمی سفر ہی اصل میں ہے راہ وارش شوق منزل تو گردے پاہ ہے جہاں تک لائے سبحان اللہ جہاں تک لائے آلی بڑھ کے ہم تھکے بڑھ گئے نہیں یہ یہ میری منزل ہی نہیں فاضل بن گا یہ میری منزل ہی نہیں مفتی بن گئے میری منزل ہی نہیں جب تک آئیس افسر بن گئے یعنی وہاں وہ جس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے بنیابی اعتبار سے وہاں اگر آپ پہنچ گئے تو پھر آپ آ سکتے ہیں کہ کفز کی تیریوں سے دیکھے شاخِ آشیاں تک ہے میرے دنیا یہاں تک ہے میرے دنیا وہاں تک ہے سبحان اللہ تو یہ سوچ کیا آپ کو پڑھنا ہوگا کہ میں ایک مشن ہوں میں مشن ہوں جب تک ہیٹ اس بار نہیں ہوگا ارے سویرے اوستاج جا رہا ہے اٹھو 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 لگ رہا ہے وہ وہ کہاں ساکھ اٹھانے کے لیے بھی زمین پیاری آ رہی تھی رات میں کہا اوستاج جگہ رہے ہیں کہ ارے بیٹا تھوڑی اور مرکل تھوڑی پڑھ لو تاکو گنے دیں مجھے نید آ رہی ہے اس سفر میں سفر کے تعلیمی سفر کے دوران اگر اوستاج سختی کریں تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ سختی بھی آپ کے لیے نعمت ہے اس کا حساس آپ کو سوقت ہوگا جب آپ طلب کرنے کی منزل میں نہیں ہوں گے یہ تو ایک منزل ہے اب ہم لوگ حساس ہوتا ہے کاش تھوڑا دورانیاں تعلیمی کے اور بڑھ گیا ہوتا تو کچھ اور سیکھنے کا موقع میں یہاں آنے کے بعد تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے کتاب ہاتھ میں ہے آپ پڑھ لوں تو کسی کا فون آ جائے گا تو فرام مسئلہ بیان کر دی ہے فرانے جگہ فرام وہ حدثہ ہوگی ہے اس کے بارے میں بیان کر دیجئے لیکن آپ لوگ ابھی طلب کی منزل میں ہے جو زندگی بھر یہی طلب کی منزل باقی رہنے چاہیے وہ وہی آدمی آگے تک بڑھتا رہتا ہے جسی یہ حساس ہوتا میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا جو بھر تھن بھرا ہو اس میں آپ کچھ اوٹ ڈالنا چاہیں گے تو اس میں ڈالا جائے گا پہلے سے بھرا ہو گیا جسے ڈالیں گے لیکن جب خالی اپنے آپ کو آپ محسوس کریں گے تو جو آپ ڈالیں گے جگہ اس کے لیے بن جائے گا ہمیشہ آپ کو خالی فظفر کریں ہے کہ خالی تاکہ وہ انپوٹ ہوتا رہا ہے اندر مال اکٹا ہوتا رہا ہے اور بہت بڑے عالم بننے کے بعد بھی اپنے آپ کو کبھی نہیں وہ متقبین نہیں بننے کے پوشش مت کیجئے گا اس لیے کہ تکبر عزازی را خار کر دے ہیں کہ یہ چیز یہ جو ہے ایک بری صفت جو ہے یہ خبیر شیطان ہے انسان ہے اور جو علم حاصل کرلے کہ اس کی تو ہے ہی نہیں ہے یہ لیکن تو آدمی کو فورت نہیں سکھاتا ہے کیا سکھاتا ہے فورت نہیں انکساری بلکل اس درخت جس میں پھل ہی پھل ہو جس درخت پر پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے شیط سیت کا درخت یہ آپ کو بتائی نہیں ہے جب دیکھ لیے جب شیط ہے وہ درخت پر لگا ہوا تو وہ جھکا ہوا ہے ہے یہ ہے جو کھا ہے جو کھا ہے بند ہے جو کھا ہونے چاہیے ہے آپ پھل آگا ٹوٹ جائے پھر کہا ہے بھائی ڈالی کھڑی ہو جاتے ہیں ہے تو آپ نے آپ کو ہمیشہ لچک دار رکھیں ہے جو دار اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھتے ہیں جس درخت کے اندر لچک ہوتی ہے جھولی نہیں کیسے لگتی ہے وہ گیر جائے جب موکایا شو گیا موکایا کھڑا ہو گیا آدھی میں بھی وہ دورا اکھڑتا نہیں ہے وہ سلامت رہتا ہے وہ تیز آدھی آئی آئی چلی گئی پھر سفر آ جاتا ہے اور جو سر کشیدہ ہوتا ہے تناواصل رکھتا ہے وہی اکھڑ جاتا ہے وہی ٹھوٹ جاتا ہے تو ایل بھی حاصل کرنا ہے آپ کو عمل پرنی توجہ آپ کو رکھنی ہے اور پھر یہ کہ ہمیشہ مونکسرل مزاج بن کے آپ کو رہنا ہے ہے نا استاز کا موعدب رہی ہے باپ سے آلہ مقام استاز کا ہے اس لئے کہ اس دن تو صرف پیدا کیا ہے کھلا پیرا کے بڑا کر دیا ہے لیکن آپ کو آدمیت سے ہم کنار استاز نے کیا ہے کہ نسانیت سے آپ کا تعلق استاز نے پیدا کیا ہے اور آپ کو مہمان رسول سے لے کر کے نایو رسول تک کون بنایا ہے استاز کا جس نے اتنا کچھ آپ کو بنایا وہ زندگی کے ہر مور پر ان کے آگے موجب رہنا ہے دست بوس رہنا ہے قڑم بوس رہنا ہے تاکہ ہمیشہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں میرا اپنا شہر یاد آیا کہ کیا پتہ کس کی دعائیں دے رہے تھی شہر مجھے میں بلندی کی طرف چڑھتا ہے کہ آپ چڑھتا ہے سبحان اللہ ان کی دعائیں ہی آپ کو کام ہیں ہمیشہ اپنے آپ اس مندل پر رکھئے کہ استاز ہمیشہ آپ کو دعاؤں سے یاد کریں ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ دعا کریں ہم لوگوں کے لئے بھی خدا رہ پاک ہم لوگوں سے بھی اخلاص سے کام لیں نہیں دنیا میں اخلاص سے کام لیں اخلاص سے کیا ہوا عمل ہی آخرت کے پوجی بن سکتا ہے ہے نہیں یہ دعا کریں اور یہی کام کرتے کرتے دنیا سے جاؤں اور میرا آخرت کے پوجی بن جائے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں خوب نوازیں علم کا بڑا بنائیں عمل کا بڑا بنائیں تقویٰ کا بڑا بنائیں پریزگاری کا بڑا بنائیں اور بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا رہنما کون ہو عالی حضرت سبحان کون ہو عالی حضرت وہ ایک ذات ایسی ہے کہ اس ذات نے اپنے اندر سب کچھ سموں کے رکھا ہے انہیں بھی رکھا ہے عمل بھی رکھا ہے تقویٰ پریزگاری تصویف عدو ان کے ساتھ اور پھر تنقید تحقید حلم کا جتنا شعبہ ہر شعبہ کہاں ملے گا وہی ملے گا تو ایک ذات ایسی ہے جو آپ کو ہر گام ہر مقام ہر منزل ہر محاصل پر سفراز رکھے گی ان سے کبھی تعلق جو لوگ ٹکڑا گئے آلہ حضرت سے وہ زمین بوس ہو اسے دنیا نے ناپیت کر دیا اور جو لوگ وابستہ ان سے ہو گئے وہ ستارہ کترہ تھا دریا آلہ حضرت پہ کام کرنے کی دین ہے کہ میں پٹنا بیہار سے کشمی نظر آ رہا ہوں سبحانہ اللہ انہوں پون پوستہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اپنی جھولی میں سوائے اس کے عشق الرضا ہے اور عزبیات اپنا مشغلہ ہے اسی کو آگے بڑھاتے رہنا ہے ٹھیک ہے نارے تکبیر اللہ امبر نارے تکبیر اللہ امبر نارے رسالت علماء علیہ السنت علماء علیہ السنت عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عشق و محبت نارے رسالت عشق و محبت ورسالت ogenPR جن ہوتا میں اسے تعمیر کیا ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور جنہوں نے یہ علم گرشن صدای خدای باق ان کی محنتیں ہیں ان کی قربانیاں ان کا انساء قبل فرما خدای باق ان کے لئے حق پہ اپنے رحمت کے برکھا برسا اور اپنے کرم کے برکھا برسا ان کی نیچیاں قبل فرما خدای باق انہیں قبر میں حشر میں قصرات کے حوزے قوزر پہ مزاری عمل پہ ہر دکھا اپنے رحمت اور پیارے نبی کے شفات نصیف فرما خدای باق ان کے لگائے ہوئے اس نے خدای باق ان تمام پھول کی حفایت فرما ایسا شکف تک پھول بناتے ہیں اس کی محق سے پوری دنیا موتر خدای باق ہمارے ان طلبہ کو علم ناصر اتا فرما عمل خیر کی توفیق اتا فرما جذب صالح اتا فرما اور نیت ان کی بخیر رکھ ان کا حوصلہ پر لنگ